ایکیو پریشر علاج کا ایک پراشین طریقہ ہے جس میں شریر کے ویبن حصوں میں مہتپون بندوں پر دباؤ ڈال کر بیماری کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمارے شریر کے مکہ انگوں کے دباؤ کے اندر یعنی پریشر پوائنٹ پیروں کے تلوے اور ہتیلیوں میں ہوتے ہیں پریشر پوائنٹ جس انگ کو پرباویت کرتا ہے اس سے جڑی بیماری میں اس سے راحت بھی مل سکتی ہے شریر میں اوڑجا کے سنتولن سے ویبن روپ پیدا ہو جاتے ہیں میگنٹ سیرپی میں ویبن انگوں پر موجود اوڑجا مارگوں پر استثبندوں پر الگ الگ آکار کے میگنٹ کو کچھ سمائے کے لیے ٹیپ سے شپکا دیتے ہیں اس چمبکی پرباؤ سے یہ بندو جاگرت ہو جاتے ہیں جس سے اوڑجا کا سنچار سوچارو روپ سے ہوتا ہے اور ایمیوٹی بھی بڑھ جاتی ہے بار بار ان بندووں پر میگنٹ رکھنے سے پریشانی جڑ سے ختم ہو جاتی ہے ایکیو پریشر چکستہ پدتی سے کندے کونی کمر درد گھٹنے سائیٹی کا سلپ ڈک سردرد تھائی رائیڈ ہائی پریشر ڈائیوٹی جیسے روگوں میں کافی فائدہ ملتا ہے جو ایکیو پریشر کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ مللہ پیٹ درد سروائیکل مائگرین اور اسطماق کی تکلیب ہو کسی کو خاصی جو کام گلے سنبندی ان چیزوں میں کام آتا ہے یہ پانچے دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے یہاں تک کی فیور کے بھی یہ میکنٹ کام کرتے ہیں اللہ کا لگ پوائنٹ ہوتے ہیں ان کے کس طریقے سے لگاتے ہیں یہ اللہ کا لگ پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو پوائنٹ کے حساب پر لگانا پڑتا ہے یہ ابھی بھائیہ کے لگائے جو پیٹ کے لیے ہیں وہ پیٹ کی جو ساری تکلیبیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اس سے میرا نام دھرم پال اسرانی ہے پریشر میں ایک ہمارے شرمہ جی ہوتے تھے آر کے شرمہ جی آئی ٹی آئی میں پروفیسر تھے انہوں نے ایک مطلب کافی سال پہلے میں لٹک گیا تھا مطلب کمر کے در سے انہوں نے مجھے بالکل اچھا کر دیا میں تو چلنا ہی میرا دشوار ہو گیا تھا انہوں نے میرے کو دانے لگا دانے نہیں لگاتے تھے میری کمر کو پکڑ کے اس پر جھولتے تھے گونتے تھے جیتے گارہ گونتے نا ویسے گونتے تھے میرا ہو گیا تیس دن میں صحیح ہو گیا میرا اور لوگوں کو اتنا انہوں نے فائدہ کرایا کہ ابھی ان کی دو مہنے پہلے ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے گھر پہ اتنا وہ رہتا تھا سات بجے سے رات کو دس گیارہ بجے تک پہلے کسی ٹائم میں وہ ڈھائی تین بجے تک بیٹھتے تھے اور انہوں نے لوگوں کو بہت کینسر پیشنٹ بھی ٹھیک ہی ہیں میرا نام ہے جی سالو والی ہے شکریہ